بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں پچھلے چار دنوں سے ایران میں ہوں اور چار دن گزارنے کے باوجود مجھے اس کرنسی کی سمجھ نہیں لگ سکی کہ یہ کیا ہے ریال کیا ہے تومن کیا ہے کہاں پہ کتنے پیسے ادا کرنے ایک ہی جگہ پہ اگر آپ کو کوئی موبائل پہ لکھ کے دیتا ہے 350 350 تو اس کا مطلب یہ ہے 35 لاکھ روپے ایرانی ریال اور اگر دوسری جگہ پہ کوئی 350 لکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے ساڑھے تین لاکھ ریال تو یہ ڈیفرنس کیوں ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو ذرا ایرانی کرنسی دکھا دوں کہ ایرانی کرنسی کیا ہے یہ پانچ لاکھ ریال کا نوٹ ہے اس کے بعد یہ ایک لاکھ ریال کا نوٹ ہے اور یہاں پہ موڈیفکیشن جو ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک لاکھ ریال کا نوٹ ہے لیکن اس کو اب دس تومن بولتے ہیں اب اسی فرق کی وجہ سے لوگ جان نہیں پتے یار یہ ویڈیو اگر پسند آئے آپ کی ہیلپ ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو انہوں نے چینج کیا کیا ہے اب جب یہ ایک لاکھ ریال تھا تو یہ بہت سی جگہوں پر لکھنا مشکل تھا کسی نے قیمت لکھنی ہے تو وہ لاکھوں میں لکھتا ہے جگہ زیادہ ہوتی ہے اور حساب کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا اسی لیے انہوں نے ایک لاکھ ریال کو بدل کے دس تومن کر دیا ہے یعنی جتنی ویلیو اس کی ہے اتنی ہی اس کی ہے ایک لاکھ ریال اب ہو چکا ہے دس تومن میں اسی لیے ریسٹورانٹ اور مختلف دکانیں اب تومن کے اندر اپنا ریٹ لگاتی ہیں میں آپ کو ذرا ایک ڈیمو دے دیتا ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ میرے پاس ایک ایرانی فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ کی منیو پڑھا ہے تو یہاں پہ انہوں نے سکسٹی لکھا ہے سیونٹی لکھا ہے نائنٹی فائی یہ برگر کی قیمت اب سکسٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ ہے دس تومن تو آپ کو سکسٹی کا مطلب ہے ایسے چھے نوٹ ادا کرنے ہیں تو یہ ہو جائے گا ساٹھ سکسٹی تومن اور اگر آپ کے پاس یہ نوٹ ہیں یعنی ایک لاکھ ریال والے تو یہ بھی چونکہ ایکول ٹو ٹین تو یہ بھی آپ کو چھے ادا کرنے ہیں اور یہ بن جاگا چھے لاکھ ریال ساٹھ تومن تو ان کی ویلیو ایک ہی ہے اس کے علاوہ کئی جگہ پہ آپ کو کومن سنس سے کام لینا بڑھتا ہے فار اگزیمپل اگر کوئی ائرپورٹ سے تہران آنے کے لئے آپ ٹیکسی سے بات کر رہے ہیں تو وہ 350 کہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 35 ایسے نوٹ جو تقریباً 12 ڈالر بنیں گے اور اگر یہی 350 کوئی کسی ریسٹورنٹ پہ کہے جائے پہ آپ نے ناشتہ کیا کھانا کھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 385 یعنی تین یہ والے اور ایک پچاس والا نوٹ آپ نے دینا یعنی پانچ والا تو یہ ڈیفرنس ہے جو اب اگر ریال میں بات کر رہے ہوں گے تو وہ یہ کہلائے گا تومن میں بات کریں گے تو یہ تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے نئے پرانے نوٹ دیکھ لیجئے جہاں پہ بھی آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ اتنے تومن کا ہے تومن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس حساب سے اپنی کرنسی کا حساب لگانا ہے اور اگر آپ ریال میں جاتے ہیں جیسے ابھی بس ٹکٹ ہے ریل ٹکٹ ہے اس کے اوپر قیمت جو ہے وہ ریالوں میں لکھی ہے تو وہاں پہ اگر کسی نے لکھا انیس لاکھ ریال تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ والے انیس نوٹ ادا کرنے اور اگر کسی نے انیس تمن لکھا ہے تو پھر بھی آپ نے یہ والے انیس نوٹ دینے ہیں تو کرنسی ایک ہی جتنی جائے گی بس وہ تمن اور ریال کا فرق ہو جاتا ہے تو یہ تھی میری سمجھ جو ایرانی کرنسی سمجھے سمجھ آئی ان کا سب سے بڑا نوٹ دس لاکھ ریال کا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ جب ایران آئیں گے تو یہاں اس کی کرنسی کے مطالق بہتر طریقے سے جان سکیں گے ویڈیو دیکھ کے بتائیے گا کہ کیا آپ کو سمجھ آئی تمن اور ریال کی یا ابھی بھی آپ مزید سمجھنا چاہ رہے ہیں